سائیفر کیس اور نیاب دوشہ کانا کیس کی اڈیارا جیل میں سمات ہے لاسٹ ہیرنگ کی اوپر چار تاریخ کو کوپیاں تقسیم کی گئی تھی اس آرڈر کو ہم نے اسلامباد ہائی کوٹ میں چلنج کیا ہے اور آج فرد جرم کے لیے یہ ڈیٹ مقتص کی گئی ہے لنگی ہو رہا ہے جیسا کہ یہ ٹرائل کوٹ نے کندیا دیا ہے کہ چار ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل جو ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے ناریکشن دی ہوئی ہے تو یہ ختم کیا جائے گا بہت جلدی بہت بجلت کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس کیس کے اندر فیصلہ سنایا جائے سزا دی جائے آج اڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی بھی سمات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ کانا کیس جو کہ نیاب کے اندر چل رہا ہے اس کی زمانت کی درکاز کے اوپر بھی سمات ہے اس میں بڑی جلدی ہے اگر کل والی ڈیٹ سے پچھلی ڈیٹ کا تھوڑا سا بتاؤں تو اس میں وہ یہ تھا کہ تیرہ تاریخ مقتصری گئی تھی لیکن نیاب نے عدالت کلوا کے وہ ڈیٹ جو ہے وہ نزدیک کی کروائی اور کل جب ہم وہاں پر گئے ہیں تو وہ کلواہ کو بھی جانے کی جاز نہیں دی گئی دوسرے میڈیا والے یہاں پبلک تو دور کی بات ہے تو آج اس کی بھی سمات ہے اس کے ساتھ ساتھ آج مختلف کسز جس نے کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں جن میں عمرہ خان صاحب کا جو رول ہے وہ ایک سو نو کا ہے جو میں پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں عمرہ خان صاحب کی ہواں کے اوپر یہ ٹرافک بلاغ گوئی یا ان کے مشرق کی اوپر جی یہ گملا ٹھوٹا یہ گاڑی جلی اس طرح کی جو افئی آرز ہیں تو آج وہ بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تنچہ کانا کیس کے ریلیٹڈ جلی رسیدوں کا کیس ہے وہ بھی آج اس سے کورٹ میں لگے ہوئے جس میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کے اوپر افیار درج کی گئی ہے تو جھوٹے کیسے سے سارے آپ نے اس کی مثالیں یہ بھی دیکھ لیں کہ نو مہی کے حوالے سے جیسے فرق فرید بلو صاحب نے فیصلہ دیا اور بڑا واضح کر دیا کہ اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں پایا جاتا کہ کیسے کوئی بہانڈ دبار شخص ہے تو وہ اس کے پاس نا فون کی ایک سیس ہے نہ کوئی اس سے ملا ہے تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جلاو کراؤ کرو تو یہ ایک مزقہ خیز بات ہے تو انہوں نے جو اپنی آرڈرز دیئے تھے مختلف زمانتوں کے اندر تو بڑی بات جو ہے وہ واضح کر گئے اس کے ساتھ ساتھ کل جو تین خان صاحب کی زمانتیں کرفہ ہوئی ہیں اٹھانہ مارچ جوڈیشنل کمپلیکس کی اوپر حملہ اس کی افیار زینواز شریف صاحب یہاں پر پیش ہوتے ہیں لوگ بھی ہوتے ہیں گملے بھی ٹوٹتے ہیں کوئی افیار درج نہیں ہوتی خان صاحب جب بھی پیش ہوئے تو وہ بھی کل کنفرم ہوئی ہیں تو وہ بھی اسی واضح آپ کو ثبوت دیتی ہیں کہ کس طرح سے یہ کیسز بنائے گئے ہیں زمانت ابھی کنفرم ہوتی ہے کہ جب اس کیس کے اندر یہ نظر آتا ہے پورٹ کو کہ اس کیس کے اندر کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ہے کوئی شوائد نہیں ہے جسے یہ زمانت جو ہے وہ کنفر کی جائے اس کے ساتھ ساتھ کل دوشہ خانہ کیس کے اندر اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے جو درکاس دیو تھی اس میں بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کے کیسز ہوں تو پہلے لگتے نہیں ہیں پھر سرکار بھی جتنے بہانے بنا سکتی ہے بناتی ہے اور پھر اندر پر فیصلہ محفوظ کر لی جاتا ہے اور وہ فیصلہ محفوظ جو ہے پتنیہ پھر کم آتا ہے اس کے ساتھ کل عدد والا جو کیس لگا ہوا تھا اس کو بھی قابل سماعت قرار دیا گیا ہے ہمیں تو پتا تھا کہ یہ قابل سماعت ہوگا کیونکہ جس طرح سے پہلے مفتی سعید صاحب کو اس کیس کے اندر جناب لائے گیا بلانٹ کیا گیا پھر اسی طرح قابل مانکہ کو ان کی اوپر فی آر درج کر کے تو پھر ان کو اٹھا کے اور پھر ان کو بھی اسی طرح سے لائے گیا ہے اور یہ جنہیں اتکڑے کر لیں خان صاحب سرکروہ ہیں اور یہ کبھی سرکروہ نہیں ہو سکتے نائٹ کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے لوگ آپ ان کی جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں آئے روز لوگوں کی تعداد کم سے کم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں 70% جو ہال ہے وہ ہی خالی ہوتا ہے تو اسی ماجوسی کے ڈر سے مجھد ہو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد وہ واپس روانہ ہوگے بہت شکریہ